اسلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم باک ٹو این ایڈر اپیسوڈ سما پاڈکاسٹ میں ہوں آپ کا حوض خزاہ لحمد اور آج آج ہم بات کرنے جانے والے ہیں ایک کہانی کی ایک ایسی کہانی جس نے بڑا ریسنٹلی جنم لیا ہے اور آج کل پورے پاکستان میں کافی مقبول بھی ہے یہ کہانی ہے کچھ چھے ونوریبل ججز کی جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا تنگ کیا جا رہا ہے آئی ایس آئی ہمارے ساتھ بڑی انٹیفیرنس کر رہی ہے جیڈیشل پروسس میں ہم انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے ہمیں ہمارے ریلیٹیفز کو ہم تنگ کیا جا رہا ہے ایسی یہ جو کہانی ہے نا اس کہانی سے مجھے ایک اور کہانی کی یاد آتی ہے آج سے کوئی چھے سال پہلے کچھ ہو بہو ایسی ہی کہانی تھی لیکن فرق تب یہ تھا کہ صرف ایک جج تھا ابھی تو چھے ہیں صرف تب ایک جج تھا جو کہ اکیلہ لڑ رہا تھا سپریم کورٹ کیا سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے پاس کیا لیکن تب تو خیر کچھ نہیں ملا اس کہانی میں اور اس کہانی میں کیا فرق ہے کیا سیمیلارٹیز ہیں اور اس کہانی میں سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے جو اپنی فائنل ریپورٹ ایشو کی تھی اس میں کیا کیا چیزیں چھپائیں تھی کن چیزوں کا ذرا بھی ذکر نہیں کیا تھا جن کا ذکر کرنا چاہیے تھا جن کو چھپانا نہیں چاہیے تھا انہی سب سوالات کا آج ہمیں جواب دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جنرلسٹ عبدالستار خان صاحب السلام علیکم جناب کیا حال چالیں تو ستار خان صاحب بتائیں ہمیں کہ کیا کیا چھپایا گیا تھا اور کیوں چھپایا نہیں جانا چاہیے تھا سپریم جیڈیشل کاؤنسل نے اپنی ایک انتالیس صفحے کی ریپورٹ تھی جسٹس شوکر صدیقی کے اوپر جس میں انہوں نے جسٹس شوکر صدیقی صاحب کو ریموو کر دیا لیکن اس ریپورٹ میں اب سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اس وقت کا چیف جیسٹس آف پاکستان ہوتا ہے یعنی کہ ساکب نصار صاحب تھے اس وقت کے چیف جیسٹس آف پاکستان ساتھ تھے آصف سعید خوصہ صاحب وہ بھی سپریم کورٹ کے تھے پھر جسٹس گلزار تھے وہ بھی سپریم کورٹ کے تھے اب آصف سعید خوصہ صاحب اور جسٹس گلزار بعد میں چیف جسٹس اور پاکستان بن گئے اس کے بعد دو اور چیف جسٹس ایک لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے یاور علی صاحب جسٹس یاور علی صاحب وہ تھے ایک سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس احمد علی شیق صاحب اب یہ تھا کہ اکیس جولائی کا یہ واقعہ ہے جب جسٹس شاکر صدیقی نے آئی ایس ای کے اوپر یہ الزام لگایا جنرل فیض امید پہ یہ الزام لگایا کہ جوڈیشل پروسیڈنگز میں یہ انٹرفیرنس کرتے ہیں اور یہ مجھے فیصلہ نہیں کرنے دے رہے ہیں میرے پہ باقاعدہ تنبیہ کرتے ہیں اکامات دیتے ہیں پرسنی آکے انہوں نے مجھے تڑی لگائی دھمکی لگائی میرے پہ ہوا بڑے خوبصورت طریقے سے ملتے تھے لیکن یہ مجھ سے یہ کام کرونا چاہتے تھے جس میں کچھ کیسز تھے جس کا ذکر ہوا اس میں نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز اس کا ذکر ہوا اس کو بیل نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن ہی ہو رہے تھے اس کے علاوہ اور کیسز تھے جس میں ایک کیس تھا جیسے ہم لوگ چینل میں کام کرتے ہیں ایک بہت بڑا چینل تھا جس نے پاکستان کا بہت بڑا چینل بننا تھا اس کا کیس تھا اس کے اوپر بھی اس نے بات کی تھی ٹھیک ہے ایک آئی ٹی کمپنی تھی جو اسی چینل کے ساتھ لنک کرتی تھی اس کی اس کی اس کا کیس تھا پھر فیضاباد کا کیس تھا یہ کیس تھے اب عجیب سی بات ہے کہ بائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو اس وقت کے چیف آف دی آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید باجوا ایک خط لکھتے ہیں کس کو خط لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کو باجوا صاحب خط لکھتے ہیں بائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو اور چوبیس جولائی کو دو ہزار اٹھارہ کو وزیراعظم اس وقت کے ہوتے ہیں عمران خان صاحب ان کی ہوتی ہے وفاقی حکومت تو وزیراعظم عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت چوبیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو سپریم جوڈیشل کانسل کو خط لکھتے ہیں اب وہ خط کیا ہے اب میں اس کو انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں اس کو بعد میں ہم اردو میں بھی ترجمہ کر لیں یہ دو خط تھے ایک چیف آف آرمی سٹاف کا خط جنرل کمر جعوید باجوا خط ایک عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کا خط اب جو کمر جعوید باجوا صاحب کا خط تھا بائیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا گیا اس کا سبجیک تھا لیگل پروسس against allegation by honorable judge of اسلامباد ہائی کورٹ لکھا جاتا ہے an honorable judge of اسلامباد ہائی کورٹ has leveled unwarranted serious allegation against state institution including honorable judiciary and the premier state intelligence agency in a public gathering number two in order to safeguard the sanctity and credibility of the state institution it is requested that honorable supreme court of pakistan be approached to initiate appropriate legal process to ascertain the veracity of the allegation and take actions accordingly forwarded for kind for consideration please یہ باجوا صاحب کا خطہ دوسرا تھا جو عمران خان صاحب وزیراعظم ہے ان کی وفاقی حکومت خطے لکھ رہی ہے گورنمنٹ of pakistan's letter dated چوبیس جولائی دو ہزار اٹھارہ سبجیکٹ legal process against allegation by honorable judge of islamabad high court sir i am directed to intimate that an honorable judge of islamabad high court has leveled unwarranted serious serious allegation against state institution including honorable judiciary and the premier state intelligence agency in a public gathering number two in order to safeguard the sanctity and credibility of the state institution it is requested to initiate appropriate legal process to ascertain the veracity of the allegation and take action accordingly forwarded for kind information for consideration please اب یہ دو خطہ ہیں chief of the army staff general kمر جاوید باجوا سپریم judicial council کو لکھر ہے through registrar ٹھیک ہے دوسرا خطہ ہے جو عمران خان صاحب وزیراعظم عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت دو دن بعد چوبیس جولائی دوزار اٹھارہ کو خطہ لکھری ہے سپریم judicial council کو دونوں خطوط جو ہے نا وہ almost identical language ہے بالکل same ایسے لگتا ہے جیسے جنرل کمر جاوید باجوا اور عمران خان وزیراعظم عمران خان ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے انہیں کہا آپ بھی خطہ لکھیں میں بھی خطہ لکھتا نہیں انہوں نے لکھا انہوں نے پھر عمران کو بھیجا پھر عمران نے کہا کے اب یہ دونوں نے ایسے ہی ہے بالکل لیک حرف بہ حرف جیسے کہتے ہیں نا very strange یہ ہے بھرے لگتا آئی کہ ایک chief of army staff کا خطہ ہے جو سپریم judicial council کو جانا ہے دو دن بعد وفاقی قومت عمران خان صاحب کی وفاقی حکومت کا خطہ ہے جو سپریم judicial council کو جانا جیسے شوق صدیقی کے شوپے زبان دونوں کی ایک ہے بات کیا ہے کہ اس خط میں وہ کہہ رہے ہیں کہ initiate legal process یعنی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے preliminary inquiry کرنی ہے انہوں نے ہم پہ بڑے الزام لگائے ہیں شوق صدیقی نے بڑے سنجیدہ قسم کے الزامات لگائے ہیں اس کو آپ نے inquiry کرنی ہے preliminary inquiry and proper طریقے کا legal جو process ہوتا ہے initiate کرتے وہ کرنے آپ نے حیرت کی بات ہے کہ سپریم judicial council جب اپنا report لے کے آتی ہے حتمی report لے کے آتی ہے تو انتالیس صفات پہ مشتمل وہ report ہے اس report میں ان دونوں خطوط کا کوئی ذکر ہی نہیں ذرا بھی یہ بڑی جیسی بات لگتی ہے کہ سپریم judicial council جس کے سربراہ تھے چیف جسٹس پاکستان میاں ساکر مسار صاحب جس کے ممبر تھے عاصف سعید خوصہ جو بعد میں چیف جسٹس او پاکستان ہوئے جسٹس گلزار جو بعد میں چیف جسٹس او پاکستان ہوئے پھر دو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ پانچ لوگ تھے پانچ ججز تھے honorable ججز تھے سپریم judicial council کا ہے آپ ایک جج کو remove کر رہے ہیں ہائر جو سپیریئر کوٹس نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے آپ اس کو remove کر رہے ہیں چک کے بار مار رہے ہیں لیکن آپ اپنی ریپورٹ میں ان دو خطوط کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں very strange مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہا جاتا ہے judicial لینگویج میں اس کو کیا کیوں کہ میں کوٹ ریپورٹنگ تو میں نہیں نہ کرتا تو اس کو کیا کچھ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے چیف جسٹس جو سپریم judicial council ہے اس کو chief of the army staff اس وقت کہے جنرل کمر جابیز باجبہ اور اس وقت کے وزیراعظم عمران خان صاحب وفاقی حکومت وہ کہہ رہی ہے کہ legal آپ یعنی کے inquiry کریں investigation کریں ان الزام لا تسار لیتے تو آپ کو کر لینے چاہیئے تھی آپ نے preliminary inquiry کیے بغیر ہی آپ نے justice شوق صدیقی کو آپ نے remove کر دیا انتہائی قدم لیا اور کیا ہوا کیا تھا اب یہ یہاں سے justice کا justice کے ہاتھوں اعتصال سامنے آئے گا justice کا justice کے ہاتھوں اعتصال جب یہ justice صدیقی کا کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیا تھا تو ترے پن دنوں میں فیصلہ ہو گیا تھا 53 ڈیز یعنی کہ دو مہینے سے سات دن کم جی within two months دو مہینے کے اندر اندر فیصلہ ہوا اور justice شوق صدیقی کی ہیرنگ ایک ہی دفعہ ہوئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں justice شوق صدیقی کی ہیرنگ صرف ایک دفعہ ہوئی تھی اور 53 دنوں میں فیصلہ کر کے مارا فیصلہ کس طرح کا تھا اسیوم کر لیا گیا پرسیوم کر لیا گیا اور throughout اس فیصلے میں یہی ہے کہ جشل شوق صدیقی جو ہے نو اس کا misconduct code of conduct کی اس نے violation کی جو ایک traditional requirement ہوتی ہے کہ judge جو ہے نا وہ اس جان کی بات نہیں کرے گا اس نے اس کی بھی violation کی unbecoming of a judge اب یہ لفظ جو ہے نا unbecoming of a judge یہ میں بار بار پڑھتا رہا کہ ہی جگہ پر اس کا ذکر ہے unbecoming of a judge یعنی کہ وہ کہتا ہے آپ کو ذیب ہی نہیں دیتا تھا کہ آپ آئی ہے صحیح یا کسی بھی ذارے کے بارے میں یہ بات کریں کچھ ایسی بات کریں یہ بات کہ آپ نے اس کو prob کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے اس طرف آپ گئے ہی نہیں آپ نے صرف یہ کہا کہ اس کو یہ بات ہی نہیں کرنے کی تھی اور یہ شاہنہ شان ایک judge کے نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی بات کریں بلکہ اب ایک جگہ تو تریپن دنوں میں فیصلہ ہوا تو دوسری جگہ کیا ہوا جب justice شاکر صدیقی انصاف کا طلبگار جو کہہ بھی رہا ہے کہ بھائی جو میری باتیں ہیں اگر باتیں ثابت نہ ہوئیں تو میں نے سزا دے دینا لیکن نان نہ لے گا جیلے ثابت ہو گیا تو ان کو کچھ نہیں ہوگی اب اس پہ سپریم جوڈیشر کاؤنسل بھی ہلتی ہوگی سپریم کورڈ بھی ہلتی ہوگی وہ بڑے پاورفل ہیں ان کے سامنے ہر کو ہلتا ہے یہ آپ کی کرسی کیوں ہل رہی ہے انہاں کہ آپ کے ساتھ ابھی تک کچھ نہیں ہوا میں نے دیکھا ہے محسوس کیا کہ آپ کی کرسی بھی ہلنا شروع ہو گئی اب وہ تریپن اور جہاں یہ ایک فیصلے کے لیے ایک انصاف کے لیے خود جج جاتا ہے اس کو ساڑھے چار سال لگ گئے تھے ایک جگہ پہ ساڑھے چار سال کی ہیرنگ ہے جو کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے ایک جگہ پہ تریپن دنوں کی ہیرنگ ہے اور تریپن دنوں میں جسٹس شاکر صدیقی کو صرف ایک دن ہیرنگ کا ملتا ہے اور فیصلہ ایک سیم فیصلہ ہے اب دیکھیں کہ جب وہ جا رہا ہے اچھا اسلامباد ہائی کوٹ اسلامباد بار ایسوسیشن اور کراچی بار ایسوسیشن دو سال بعد آئیں تھی جسٹس شاکر صدیقی کی سپورٹ دو سال ہو چکے تھے کیوں یہ دوزار اٹھارہ میں ہوا تھا دوزار بیس میں اور دوزار اکیس کے شروع میں ان دو ہائی کوٹ بار ایسوسیشن میں جمپ کیا تھا ان فیور آف جسٹس شاکر صدیقی کی سو لیٹ اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لیٹ کیوں ہوئے یہ یہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جج پہ بنی ہوئی ہے جج اکیلا کھڑا ہے جسٹس شاکر صدیقی اکیلا کھڑا تھا لون وارئر اکیلا لڑتا رہا ہے یہ بڑی بات ہے اگر یہ چھے آنریبل ججز نے خاطرہ لکھا ہوتا تو میں جا کے اس کو پراب بھی نہ کرتا مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کہ جسٹس شاکر صدیقی نے کون سی لڑائی لڑی تھی کون سی جنگ لڑی تھی یہ ایشو ایسا بنا جس کی وجہ سے میں نے جا کے ساری چیزوں کو پراب کیا تو یہ چیزیں نکلیں اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دو خطوط کی بات میں کر رہا ہوں ایک چیز جسٹس کمر جعوید باجوا کی اور ایک عمران خان کی جزیراعظم عمران خان اب جب آپ خطر لکھتے ہو سپرین جوڈیشل کانسل کا فیصلہ آجاتا ہے تو نہ جنرل کمر جعوید باجوا بولا نہ عمران خان بولا یا نہ عمران خان کی وفاقی حکومت بولی کہ بھائی ہم نے تو کہا تھا کہ آپ نے پریلیمنی انکواری کرنی ہے جسٹو گیج دی ویروسٹی آف الیگیشن جو یہ الیگیشن لگا رہا ہے یہ صحیح ہیں غلط ہیں اس کے بات ہی ہوتا ہے نا میں یہاں بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر یہ پاڈکاسٹ کے اوپر ایک بات کرتا ہوں ہونا چاہیے کہ ستار خان جو بات کہہ رہا ہے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ستار خان کو یہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے تھی کتنا فرق آ جائے گا بلکل انہوں نے فیصلہ جو دیا تو فیصلہ جو اس وقت کا چیف آف آرمی سٹارب جو تھا جنرل کمر جاویز باجوا اس کے سامنے بھی آ گیا وزیراعظم عمران خان اس کے سامنے بھی فیصلہ آ گیا کہ بھائی آپ یہ کہہ رہے کہ مس کانڈکٹ ہے اس کا کوڈ آف کانڈکٹ کی والیشن کو ان کر رہا ہے جسٹس شوکر صدیقی ان بیکیمنگ آف جج کا کون ٹھہرائے جا رہا ہے شوکر صدیقی تو آپ جیسے کمر جاویز باجوا جنرل عمران خان وزیراعظم پوچھ سکتے تھے کہ یارہ اس میں تو کوئی انکواری ہوئی نہیں آپ نے پیسہ دے دیا کسی نے نہیں پوچھا اب یہاں تک بات ہے کہ عمران خان سے عمران خان کے باقی امہ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب ایک جگہ تو آپ چوبیس جولائی دوہزار آٹھانہ کو خطلے کریں کہ جناب لیگل پروسس انیشیئٹ کریں اور دیکھیں کہ جسٹس شوکر صدیقی نے جو نامات لگائیں ٹھیک لگائیں غلط لگائیں یہ ثابت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا بلکل اور پھر وہی وفاقی قومت ہے وہی عمران خان وزیراعظم ہے وہ اپنے اٹورنی جنرل جنرل کے ذریعے سپری سپریم کورڈ میں کہتا ہے کہ اے نو تکے دے کے کر دو جسٹس شوکر صدیقی کو دکے دے کے جو بات کی گئی تھی وہ دکے دینے والی بات ہے تزاج تو ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو عارف علوی صاحب جو تھے صدر مملکت تھے ان کو ریکمنٹیشن گئی تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کہ جناب اس کو ٹرمنٹ کرو ریموو کرو اور وہ جو اپروول دی تھی وہ عمران خان عصوت مزیراعظم تھے اس نے دی تھی عمران خان کی کیبنٹ اس نے دی تھی اور عمران خان کی وفاقی قومت اس نے اپروول دی تھی جو ریکمنٹیشن گئی تھی جس میں عمران خان کی وفاقی قومت کی بھی تھی اس کی کیبنٹ کی بھی تھی خود امران خان کی بھی تھی وہ یہ تھا بد امیجیڈ افیکٹ جے بد امیجیڈ افیکٹ شوق صدیقی کو نکال باہر کیا جائے عجیب سی کونٹرڈکشن آپ کی آ رہی ہے آپ ایک جگہ پہ خاطر لکھ رہے ہو سپریم جوڈیشل کانسل کو کہ جناب آپ نے پریلیم انکواری کرنی ہے جب فیصلہ آیا تھا تو آپ فیصلے میں لکھا صاحب ظاہر ہے کہ انکواری تو ہوئی نہیں بغیر انیشل انکواری بغیر لیگل پروسس کے آپ نے جسٹس شوق صدیق کو اٹھا کے باہر مارا تو آپ کہہ سکتا تھا یار جب ہم نے آپ کو کہا تھا کہ لیگل آپ نے سارا پروسس کرنا ہے انکواری کرنی ہے آپ نے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈرامے بازی ہوئی اس ڈرامے بازی میں امران خان وزیراعظم بھی شامل تھا اس ڈرامے بازی میں جنرل کمر جعوید باجوہ بھی شامل تھا اور اس ڈرامے بازی میں اس وقت کی سپریم یوڈیشل کاؤنسل بھی انوالد کہ یہ کا کوئی اور ہو واقعہ کسی اور واقعہ میں ہو چیف آرمی اسٹراب کا خط ہو وفاقی قومت کا خط ہو امران خان کا خط ہو یا بزیراعظم کا خط ہو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی فائنل رپورٹ دے رہی ہیں اس میں اس کا خط کا جواب ہی کوئی نہیں ہے آپ نے جو خط میں کہا گیا تو آپ نے کیا ہی نہیں گیا یہ کیسے ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی ہمارے ملک میں منیپلیشن کی جا رہے ہیں کس طرح کی ڈرامے بازی منیپلیشن اسے نہیں کہتے ہیں منیپلیشن پھر بھی بہرحال اس میں تھوڑی بہت سوفیسٹیکیشن ہوتی ہے یہ ڈرامے بازی ہوتی ہے میں نے تو خاطر لکھی دیا تھا اچھا وہ ایسے کر کے جنرل باجواہ بولے گا میں تکہتا ہے میں تکہتا ہے یہ تو کہتا ہے چیف آف دی آرمی سٹاپ بات تک رہے ہیں تم تو تیسرے وہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی جس کی آز پڑ گئی تھی جنرل کمر جاوید باجواہ تو تو تیسرے ایکسٹینشن دے چکری پیانا تھا دوسری طرح عمران خان کو پوچھو کہ آج یہ چھے آنوریبل ججز یہ تمہیں ریلیو دے رہے تھے تمہیں ریلیو دینے میں کہیں آیا سایی ریکاورٹ بنی ہیں تو انہوں نے کہا دیا کہ جناب یہ دیکھیں نا ہمیں نہیں کر رہے تو آپ کے اپنے ہاتھوں سے ایک ایسے جج کا کیا حال ہوا تھا جس نے یہی بات آپ کے سیاسی مخالفوں کے بارے میں کہی تھی کہ جی مجھے انصاف نہیں کرنے دے رہے تھے مجھے پریشر وہی آئی ایسا ہی ڈال لی ہے اب دیکھو نا ہم کس طرح سے بٹے ہوتے ہیں سیاسی طور پہ ہم کس طرح سے بٹے ہوتے ہیں عمران خان آئے عمران خان کا ہیرو اس وقت جنرل کمر جاویز باجوہ تھا عمران خان ہی عمران خان جمعوریت 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 چرو ہی جنرل کمر جاویز باجوہ سے ہوتی ہے ختم بھی ہوتی ہم جیسا بندہ ایراعان ہوتا تھا کہ ایک وزیراعظم کو منتخب وزیراعظم کسہ ہوتی کیا پڑ گی ٹیوی پہ آ کے ہمیں یہ بتائے کہ جنرل کمر جاوید باج باج جو ہے نا اس سے بڑا جمہوریت پسند پاکستان میں کوئی نہیں جی کیوں بھائی چاہ رہا تھا دونوں میں بلکل ایسے ہی ہے دونوں کرائم پارٹنر تھے جب دونوں میں ہوا نا پھو پھٹ کیا ہوتا پھو پہ آگئی کیا ہوگی پھو پہ آگئی کچھ اس طرح گئی پھوٹ پڑ گئی پھر عمران خان آکر دھڑا دھڑ ٹی وی پہ بات کہتے تھے اس سے بڑا ایسا 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 پھر ایسی تیسی پھر نہیں شروع کر دی اسی جنرل کمر جاوید باج 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 کی جس کی تعریفیں کرتے ہوئے عمران خان دھکتا ہی نہیں تھا ملکل تعریفوں میں پل باندھے تھے فیض امید بھی اس کا لادلہ تھا لادلے ایک دوسرے کے ہوتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھنا پاکستان میں اس سطح پہ کامیاب ہونے کے لیے یا کوئی آپ کا لادلہ ہو یا آپ کو کسی اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے یہ ایسا ملک نہیں ہے ہر سطح پہ یہ چلتا ہے یہ چلتا ہے لیکن میں پیک کی بات کر رہا ہوں جو سب سے اوپر کی سطح ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں چھوٹی بات نہیں کر رہا اب چھمہ ہمارا جو کیمرامین ہے اس کی امپروچ بہت ہے مجھ سے زیادہ کم مسکتا ہے اس کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں تب ہی تو یہ عرکتیں کرتا ہے ورنہ اکاری نہ سکے اب دیکھو نا ہر جگہ پر ہر سطح پہ آپ کو ایک سپورٹ چاہیے اس سپورٹ کے بعد اگر آپ کچھ نہیں کرتے پاکستان میں سپورٹ ملے گی نا تو آپ آج ہوگا ہا 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 میں تو وڈا کوئی شیر نہیں ہوں وہ سپورٹ ختم ہو جائے تو خدا کی قسم کئی بند فون نہیں سن رہے ہوتے ڈر کے مارے ملکل ایسی بات ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ چیز تھی کہ وہ نہیں ہوا اب چھے مینے اب یہ دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے دوسرا پوائنٹ اس میں یہ آیا تھا کہ چھے اونریبل جوجز جی انہوں نے کب خاطر لکھا کس وقت خاطر لکھا بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان چیزوں پہ نا ان کی نظر چلی ہی جاتی ہے انٹرکسیز پہ باری کیوں پہ بائیس مارچ کو دوہزار چوبیس بائیس مارچ کو سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے جو جسٹس شک صدیقی کی فیور میں جاتا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس بچارے کو سننا ہی نہیں آپ لوگوں نے انکوری آپ نے نہیں کی آپ نے پرزیوم کر لیا کہ جی جج کو زیب نہیں دیتا کہ جج اس طرح کی باتیں کرے گیا یا صحیح یا کسی اور کے بات یہ زیب نہیں دیتا ان ان بیکیمنگ آف ای جج ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ اس کی باسر سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے جسٹس شک صدیقی کی باسر سال سے زیادہ عمر ہو گئی اس لئے ہم اس کو بحال نہیں کر سکتے لیکن ان کے پرکس اور پریبلیجز جو کہ آپ کی نوکری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جی آپ کی پوسٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ہم بحال کرتے ہیں کیا آپ ہم ٹھیک ہے بائیس مارچ دوہزار چوبیس کو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کازی فائزی سے اس کے سربراہ ہیں ان کا فیصلہ آتا ہے تو تین دن بعد ہی یہ خط لکھ دی جاتے ہیں پچیس مارچ دوہزار چوبیس کو چھے ججز کا یہ خط تھک وجہ کیا تھے کومن سنس انہوں نے کہا کہ جسٹس شک صدیقی کے حق میں فیصلہ ہو گیا سادہ بھی کچھ ہو سکتا ہے آئیومد آنے چاہے انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جسٹس شک صدیقی تو ایک اور کیمپ میں تھا جس کی تو ہم نے ٹکاہ کے مخالفت کی ملکل ایسا ہی ہے ہم کسی اور کیمپ کے ہیں جسٹس شک صدیقی اور کیمپ کا ہے اب گیا انہوں نے کیا یار بھاگتے لنگوٹی کافی نہیں ہوتی چھے آنوریبل ججز آنوریبل ججز آنوریبل ججز نے پھر پریسیڈنٹ کے طور پر جسٹس شک صدیقی کا ریفرنس بیچ میں دے ملکل انہوں نے کو کوٹ کیا پہلے جب چھے سال ان کو کسی نے پوچھا اب چھے سال پوچھا جائے کہ کیا جب یہ شوک صدیقی صاحب جسٹس شوک صدیقی صاحب مار کھا رہا تھا بچارہ بھاگ رہا تھا بڑی بات ہوتی ہے ایک باب بتاؤ ہم جنرلسٹ ہیں نا انکر پرسن ہیں بڑی بات ہوتی ہیں ایک طرف آئیہ صحیح کھڑی ہو فوج کھڑی ہو اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو حکومت وقت کھڑی ہو آپ کی اپنی سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کھڑی ہو آپ کی اپنی سپریم کورٹ کھڑی ہو آپ کے اپنے ججز کھڑے ہو آپ کے خلاف اور آپ لڑ رہے ہوں بڑی دلیری والی بات ہوتی نوی تنے سال چھے سال لڑا ہے وہ بندہ اکیلہ اکیلہ اب آ کے اچانک آپ نے آپ کے پاس پریسیڈنٹ کوئی نہیں تھا پریسیڈنٹ آپ کے پاس صرف اور صرف جسٹس شاک صدیقی کا ہی رہا گیا تھا لیکن آپ کو تو یہ پتا ہوگا نا چھے کے چھے آنوریبل جوجز آنوریبل جوجز ان کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ جسٹس شاک صدیقی کے ساتھ ہوا کیا تھا بالکر یہ مجھے پتا ہے میں تو قانون کو جانتا ہی نہیں میں صرف یہ جانتا ہوں یار یہ چیز کیا ہے اس کو پڑھلو اس کو ایکسپلول کرو اس کے پیچھے جاؤ اس کو ڈک کرو ڈیپ تک جاؤ کاغل نکالو لیٹر نکالو رپورٹ نکالو اس کو پڑھو اس کو سٹیڈی کرو پھر دو چار بندوں کے ساتھ مل کے کہو کہ یار یہ میری فائننگز ہیں اسے بتاؤ آپ لوگ ٹیکنیکل بند ہیں اس میں کیا چیز ہو سکتی آپ تو ہوئی جج آپ کی تو یہ مسئلہ ہی کہ آپ تو سوتے سوتے ججمن دے سکتے ہو جہاں جتنا آپ کا تجربہ ہو تو آپ کو اچانک یاد آگیا ہے شاکت صدیقی جسٹس شاکت صدیقی وہ اس کا واقعہ وہ اس کی کہانی اس وقت کہاں تھے آپ اس کو کوٹ کرنا اس وقت آپ کہاں تھے جب واقعی جسٹس شاکت صدیقی کے ساتھ یہ ہو رہا تھا اب بابر ستار اس میں ایک جج ہے ہونوریبل جج بابر ستار اکثر کولم لکھتے ہیں اور میں ٹی وی پہ ان کو دیکھتا رہا ہوں ایک لحاسے میرا یہ فیوریڈ تھا کہ یار یہ جو بندہ ہے نا بابر ستار بڑا مجھے اپیل کرتا تھا کس طرح سے کولم اس کے کمال کے ہوتا تھا واقعی بندہ جو ہم جیسا بندہ نہیں ہے نلائک آدمی ہم جیسا نلائک آدمی یار ویسے لکھتا بہت اچھا کس بارے میں لکھتے تھے ڈیفرنٹ ایشیوز کو لے کے میں نے اس بندے میں دیکھا تھا بابر ستار میں جس چیزوں سے میں بہت زیادہ چلو ہو گیا انہوں آج کے دور میں وہ ہوتا ہے ہم بانگیاں مار رہے ہوتے ہیں بانگیوں سے میں بہت چالو ہو گیا ہوں میں انہوں چھمے نے بھی ایک دفعہ پوچھا کہ خان صاحب بانگیاں تو ہڑا کی ہی ہندہ ہے جنہوں ہر پاس ایک بانگی چال لی ہندہ تو انہوں کیوں تکلیف ہم دی میں کہا اچھا یار غور کروں گا کہ اس سے مجھے تکلیف نہیں ہونے چاہیے وہ اسی طرح ٹی وی میں بابر ستار کمال کا تھا ہمیں یہ لوگ امپریس کرتے ہیں لیکن کچھ ایک بندہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتا ہے بنا کر رکھا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یہ یہ اس طرح کا واقعی اس میں وہ کوئی وہ چیزیں نہیں تھیں جس طرح کہ امومی طور پر ہمارے لوگوں میں ہوتی ہیں چاپلوسی وغیرہ ایک ہوتا نا بلکہ کہ میں آپ کی تعریفیں شروع کرتا ہوں انکر میرا ہے اس کی میں تعریفوں کروں گا اب ہم لوگ ہم لوگ جو ہے نا وہ تعریف کے یا تو بھوکے ہو گئے یا ہمیں ضرورت پڑ گئے کہ کوئی تعریف نہیں کرتا ساڑی تعریف کرتا آپ کسی کی جھوٹی تعریف بھی کریں گے نا خدای قسم خوش ہو جائے گا ایسے چوڑا ہو گئے اس کی کوشش ہوگی کہ چار پانچ بندے دیکھ رہے ہوں یا کم از کم چار پانچ بندوں کو بتایا جائے کہ ستار خان صاحب جو ہے نا غزال کی بڑی تعریف کر رہے تھے ایک ویلیڈیشن چاہیے تھے اب اس میں یہ بابر ستار تعریفوں والا بندہ نہیں تھا یہ بڑی اچھی بات کرتا تھا لیکن صورت حالات کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے اب آکے ایک اور سوال اٹھتا ہے کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جیسے شاکست صدیقی نے تو اسی وقت دیر اندین نہیں جیسے کہتے ہیں بلکہ کہ جب یہ جنرل فیض امید اترا ہوگا جنرل فیض امید کو آتی اترنے کی پتہ نہیں اتار کا اس کا ذہن میں ہوگا کہ اوہ ایسے کر کے یہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا اس میں بھی ایسے اترا تھا اور پھر ہاتھ میں ہزار ہزار دو دوزار کے نوٹ پکڑے ہوئے تو بانٹ رہا تھا میں نے ذکر کیا پچھلی اپس ہوئی گا اب وہ ٹی وی چلا رہا ہے لائیو ٹی وی پہ چل رہا ہے سارے پاکستان کے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں کیسا شہزادہ لگا تھا اس دن میں نے کہا تھا یہ شہزادہ آدمی ہے واقعی اس نے ثابت کیا شہزادہ ہی ہے اب جس وقت میں ہوا یہ تین کے میٹنگوں کا ذکر کرتے ہیں شاکت صدیقی صاحب بلکل ایسے ہی ہے خیق ہے اچھا جیسے ہوا بیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی اور جناب نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا اب یہ چھے آنوریبل آنوریبل ججز سے پوچھا جائے کہ آپ انتظار کس چیز کا کر رہے تھے یہ جو واقعہ ہے کہ جی عمران خان کو فران ہے کہ اس میں نہ ہم میں ہمیں ریلیف نہیں دینے دی وہ کب کا واقعہ کس وقت کا واقعہ اب انتظار کس چیز کا کر رہے تھے انتظار کا کر رہے تھے کہ جسٹس قاضی عیسیٰ سپریم کورڈ شاکت صدیقی کے کیس کا فیصلہ دے دے ہمارے پاس آ جائے کہ جناب آپ نے خود مائی باپ آپ کو پتا ہے کہ طاقتور جو ہلکے ہوتے ہیں کورٹرز ہوتے ہیں سٹیٹ پریمیر انٹریجنس ایجنسیز ہوتی ہیں آپ ہی نے دیا ہے کہ یار اس کی سننے نہیں چاہیی تھی ہماری بھی سننے اگر ایک سپوز ایک میں بات کرتا ہوں کہ سپریم کورڈ کا فیصلہ یا قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس و پاکستان کا فیصلہ اگر بائیس مارچ کو نہ آتا ابھی تک پینڈنگ ہوتا یا ججمنٹ ریزرو ہو چکی ہوتی تو کیا یہ بھی اپنا خط ریلیز کرنا ریزرو میں رکھتے ہیں بلکہ دو رکھتے ہیں وہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ خط لکھتے تھے دیکھو نو کیسی بات ہے اب اگر آپ کی ایسی باتیں ہیں کئی بندے سمجھ رہے ہیں سوچیں تو پھر آپ سمجھ لیں وہ کیمپ ہے مخالف کیمپ ایک بات ہے آپ میرے سامنے کئی دفعہ ہوا ہے ایک دو دفعہ میرے سامنے بھی ہوا ہے پرانی بات ہو گئی اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ بہت ٹھیک ہو رہا ہے شاکر صدیقی کے ساتھ اور آج آپ گوڈ کر رہے ہیں دیکھیں میں وہ بندہ ہوں جس کو سیاست میں آنے کا بڑا شوق ہے میں وہ بندہ ہوں جس کو حکمران بننے کا بڑا شوق ہے یہاں جو بھی سیاست میں آتا ہے جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے ultimate اس کا جو goal ہوتا ہے منزل مقصود جو ہوتی ہے اس کی وہ اقتدار ہوتا ہے بلکل حمران بھی یہ سوچ کے آیا تھا لیکن ذرا سوچ میں یہ ہے کہ آپ حکمران تو بن گئے اقتدار میں آگئے آپ نے کہاں سے یہ یقین کر لیا کہ establishment اور فوج اور آئی ایس ای ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی آپ کو اسی طرح سے نہلاتے رہیں گے جس طرح سے آپ کو نہلانے کی عادت پڑھ گئی تھی آپ کو اسی طرح سے دودھ پلاتے رہیں گے جس طرح سے آپ کو دودھ پلانے کی عادت پڑھ گئی تھی آپ کے کپڑے اسی طرح سے پہنائیں گے آپ کو جس طرح کی وہ آپ کو عادت پڑھ چکی ہے یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ یہ establishment ہو powerful quarters ہو یہ آئی ایس ای ہو یہ ہمیشہ کے لیے میربان نہیں ہوتی انہوں نے کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم ملازم ہی ہوتے ہیں نواز شریف بھی ثابت کرے گا ultimate کے ملازم ہے زرداری صاحب بھی ثابت کریں گے کہ ملازم ہے عمران خان بھی ثابت کرے گا کہ ملازم ہے جب ان کو پتا ہے کہ یہ ملازم ہے اور سارے ہماری نوکری کے لیے ہمارے در کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے تو یہی سلوک کرنا ہے کہ یار یہ کیا اس کو چڑھو ہاں جی ایسے انگلی کی میں تیار بیٹھا ہوں جی سر چاہے میں جتنا مرضی ان کو برا بلا کہہ رہا ہوں جب اپنے وقت پہ ایسے کرتے میں بھاگا چلائے تھا کہ بھئی اب تو میرا ہی فائدہ ہے اس میں ٹھیک ہے اب یہ ساروں کا پتہ اب عمران خان صاحب کیا سمجھے تھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جو آپ کو لے پالک adopted son تھے کہ treatment ہمیشہ سیم رہے گا عمران خان adopted son تھا establishment کا تو وہ لے پالک جو ہوتا ہے نا اس کو کسی وقت تو دور بھی کر دیتے ہیں ان کے مطلب بھئی آپ dependent ان پہ ہو یا وہ آپ پہ dependent ہوں تو پھر تو بات ہے dependent آپ ان پہ ہوں تو ان کا یہی ہوتا ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آج جو میرے سیاسی مخالف کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو میرے ساتھ ہو گا دلوشنل نہیں ہونا چاہیے ریشنل ہو کے سوچنا چاہیے پریکٹیکالیٹی کے ساتھ پاکستان میں سیاست میں آج بھی دیکھ لوں کنفرم بات اندر کر کے بعد انفرمیشن کے لیے ہم لوگ بھاگ رہے ہوتا ہے میں تو انی انفرمیشن کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہوں جس میں خاتشات ہی آیا چیف اور فارمی سٹاف نے خاطر لکھا کب خاطر لکھا یہ بائیس جولائی دوہزار اٹھانا کو لکھا چاہیے عمران خان کی فاقی اکمہ نے کب خاطر لکھا سپریم جوڈیشل کانسل کو چوبیس جولائی دوہزار اٹھانا کو لکھا سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھا جس شاکر صدیقی کشم اب ہم لوگ اس چیزوں کے اس میں پڑے ہوتے ہیں بانگیاں نہیں مارنی بانگیاں کیا ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا دے رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا نے اب تک جب سے یہ چھے آنریبل آنریبل ججز نے خطر لکھا ہے اس وقت سے اب تک یہ کیا چیزیں اڑائی گئیں چار پانچ دفعہ تو عمران خان کو رہا کر دیا گیا بندوں نے مجھے کہا کہ عمران خان رہا میں نے کہا کب ہوا رہا ٹی وی سامنے ہے میڈیا سامنے ہے کوئی ہوتا ہے یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ تو ٹی وی پہ آ جانی تھی کیا تھا یہ کر رہا تھا کیا بات ہے کیا خوبصورت طریقے سے ایک دم سے ہمارا ایک دوست ہے وہ تو اس نے تو مٹھائی منگوالی تھی پتہ نہیں چوبی پنجی کلو کہا بھی تھا یار فائنل کنفرمیشن کے بات کیا کرو کیونکہ آپ انظار میں ہوتے ہیں اچھی خبر کے جو بندہ بھی اچھی خبر کے انظار میں ہوتا نا قدائے قسم وہ کنفرمیشن کے ساتھ خبر نہیں لے گا کیونکہ اچھی خبر کے انظار میں بیٹھا ہوں ایسا چھمہ آئے ایسا ہمیں کہے کہ جی غزال آپ کو تو عید کا بونس مل گیا ستار خانہ آپ کو نہیں ملا مجھے ہی مل گیا فرانہ ہوگا اب اس کا انتظار کر رہے ہو آپ فائنل کنفرمیشن کے ساتھ آپ نہیں سنوگے اس کا چونکہ آپ انتظار کر رہے ہو اس لیے آپ نے قبول کر لینا تو یہ بھی ایسے ہی ہوا کہ لوگ انتظار کر رہے تھے اچھی خبر کا کہ عمران خان رہا ہو جائے گا اس ڈیویلپن کے بعد اس لیے یہ چیزیں چلائیں اور آیا اور ایک دوسرے کو مبارک بات ہو میں کہی آ رہا ہاتمی کنفرمیشن کے ساتھ کنفرمیشن کے ساتھ ہو جائے گا یہ قدی کے لوگ مٹھائی میں کو بھی لے جانا اب یہ بچاروں کا کیا کیا جائے ایک وقت تھا کہ ہم بھی اشرارتی لوگ تھے ایتھے عمران خان پھڑے جاندہ سی ایتھے نون لیگ دینے سپورٹر ہیں ان میں نے مٹھائی کھون دے سام ادھر عمران خان رہا ہوتا تھا تو پھر عمران خان کے سپورٹر مجھے مٹھائی کھلاتے تھے اور میں بلا انتظار کرتا تھا میں کہا یار عمران اندر بار ہوندہ رہوے میری مٹھائی تھی چالتی رہے گی اب دیکھو یہ پاکستان this is پاکستان کہ you never knew بہت ساری چیزوں کو آپ کو بالکل نہیں پتا ہوتا آپ آسرے میں ہوتے ہیں امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اچھے کی امید لگا کے بیٹھے ہوں تو یہ ہے کہ اچھے کی امید لگا کے بیٹھو لیکن اچھے کی امید لگا کے بیٹھنا یہ ہوتا ہے کہ امید اور مایوسی یہ پوری دنیا میں بلکل different ان کے definition بلکل different ہے ہمارے یہاں امید اور مایوسی دونوں کی definition بلکل different ہے انہوں نے امید عجیب و غریب چیز کا نام امید بنا دیا اور عجیب و غریب چیز کا نام انہوں نے مایوسی بنا دیا میں بھی کئی دفعہ سوچ میں پڑھے گا کہ یار ان کو پتہ نہیں امید کہتے کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں آپ کے خیال میں امید کیا ہے میں منت کر کے آیا ساری رات میں منت کرتا رہا ہوں پچھلے چھے دن سے منت کرتا رہا ہوں سات دن سے منت کرتا رہا آٹھویں دن میری پرفارمنس ہے میری ڈیمنسٹریشن ہے میرا ڈیمو میں امید کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ یار میں نے تیاری پوری کی ہے وہ اوپر والا جو ہے نا وہ میرا ساتھ دے گا میری ڈیلیوری اچھی ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں امید اے انہی امید کہندے کے راتی بیٹھا ہیں چھم میں نے میں نے ایک دفعہ کیا کہ خان صاحب آپ گورنر پنجاب لگ چکے ہیں میں کوئی دوبارہ خواب نہ دیکھیں اگر اس امید میں میں پڑ گیا تو میں تو اپنا ساری زندگیہ سے نقصان کرنا ہوں وہ میرے ذہن میں بیٹھ جائے گا گورنر پنجاب گورنر پنجاب اس طرح ہمارے سیاسی طور پر لوگ ذہن میں وہ چیز بسا لیتے ہیں جس کا تصبر تک نہیں ہوتا جس کا وجود تک نہیں ہوتا اس میں آیتے ہیں ہو نہیں ہو جائے گا ہو نہیں ہو جائے گا کبھی آپ لوگوں کو چیک کریں دیکھیں کہ لوگ اپنی طرف بیٹھے ہو اپنے اہم خیال چار پانچ بیٹھے ہو خود ہی بیٹھے ہو جائے گا اینج ہو جائے گا کوئی بندہ پوچھے کہ آپ پس ہی لگے ہو گئے گا کدھا وہ ریالیٹی کو دیکھو دور دور تک اس کا نامو نشان ہو نہیں آپ پس ہی خیالی خوش خیالی خام خیالی اس میں پڑے ہوتے ہیں میں ہی پڑا ہوتا ہوں لیکن میری خام خیالی اس طرح کی نہیں ہوتی میں نے اپنا مزاگ نہیں اڑوانا ہوتا ہوں مرے خیال سے ستار صاحب اس گہری بات پر اس موڈ پر آج کی پاڈکیسٹ کا اختتام کر دینا چاہیے تو ناظرین آج کی پاڈکیسٹ میں اتنا ہی آپ سے ملگات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گرد نوا کے لوگوں کا ڈیر سارا خیال رکھنا ہے آپ نے we'll be back with some more content تب تک کے لئے اللہ حافظ